جیش رام بہت شواغت آپ کا آپ کے اپنے بہت خاص کارکم تو میرے مکر راسی کے پیارے جاتک جاتی کا میری سب سے پشندیدہ راسیوں میں سے ایک راسی مکر راسی جس کے سوامی شنی ہیں جو چر پرکرت کی راسی ہے جو دکھڑ دسا کی راسی ہے جو راتری بلوان راسی مانی جاتی ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے ایک چھتکبری پرکرت کی راسی ہے جس کارن سے کئی بار پیش پر پیمپلز یا پیش پر دانے اتیادی کا دکھنا مکر راسی میں نے دیکھا ہے مکر راسی کا جو قد ہے وہ ایک سم قد ہوتا ہے نہ جب بہت زیادہ بڑا نہ بہت چھوٹا اس پرکار کی پرستی دیکھی گئی ہے لیکن کیا دوہزار چوبیس کیسا بیتیت ہوگا آپ کے لئے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ دوہزار چوبیس کے بارے میں کوئی آپ کا پرڈکشن ابھی تک نہیں آیا ہے شوہ ہمیں بھیجیے پلیز ہمیں دیکھنا ہے سو 2024 کیسے بیتیت ہوگا آپ کے لئے آئیے اس بشے پر چرچہ کرتے ہیں مکر راسی کے شوامی ہیں شنی شنی گوچر کریں گے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں جا کر کے یعنی کم بھراسی میں جا کر کے شنی گوچر کریں گے تھرڈ ہاؤس میں آپ کے راہو گوچر کریں گے پورت ہاؤس میں آپ کے جپیٹر گوچر کریں گے اور شاتھ میں شکر آپ کے 11 ہاؤس میں بودھ آپ کے 11 ہاؤس میں اسٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں ہیں شوری اور منگل آپ کے 12 ہاؤس کے انترگت آ کر کے گوچر کریں گے سو 2024 میں کیا کیا خاص ہونے والا ہے سب سے پہلے کچھ خاص چیزے بتا رہا ہوں یدی آپ کی جو عمر ہے وہ 23 سے 24 برس کی بیچ میں اگر آپ کی عمر ہے تو ایسی پرستطی میں آپ کو کھیل میں بڑی اچھی سفلتہ پرابت ہونے والی ہے 2024 میں اگر 23-24 برس کی بیچ میں آپ ہیں تو آپ کو کھیل میں کمپٹیشن میں بہت اچھی سفلتہ پرابت ہونے والی ہے شات میں بیدیش یاترہ 2024 میں آپ کو جرور کرنے والے ہیں آپ ہونے والی ہے اور کچھ خاص پرکار کی پرستطی آپ کو 2024 میں پرابت ہونے جا رہی ہے یدی آپ کی عمر 28 برس کی دھیان رکھے گا 27 سے 28 برس کی بیچ میں اگر آپ ہیں تو ایسے کنڈیشن میں 2024 میں آپ کو اپنے کروڈ پر بہت نیانترن رکھنا ہوگا واہن بہت ساؤدھانی سے چلانا ہوگا ہاں آپ ایڈیوکیشن میں بہت کچھ خاص کرنے والے ہیں یا کرنے والی ہیں آپ کو بھی اچھی سفلتہ جرور پرابت ہوگی لیکن اپنے ہیلتھ پر خاص دھیان آپ کو 2024 میں رکھنے کی عوشتہ پڑے گی اگر آپ کی عمر 28 برس کی ہے تو چلیے ابھی اور عمروں کی بات کریں گے اور چیزوں کی بات کریں گے جس پر بہت ساری چرچائیں ہوں گی لیکن ابھی بات کر لیتے ہیں کیا کیا باقی کنڈیشن رہنے والی ہیں 2024 میں آپ کو پروپٹی بھی اس روپ سے پرابت ہونے جا رہی ہے اس کو دھیان لکھے گا 2024 میں آپ کو پروپٹی پرابت ہونے جا رہی ہے 2024 میں آپ کی ان سے ملاقات ہونے والی ہے جن کو آپ دل سے چاہتے ہیں یا جن کو آپ دل سے چاہتی ہیں 2024 میں خاص کر کے بیپور مئی آپ کا پروپٹی سے ریلیٹڈ جو بھی چنتائیں تھیں جو پچھلے ورش آپ کا کارے نہیں ہو پایا تھا ریلیٹڈ ٹو پروپٹی وہ 2024 میں آپ کا ہونے جا رہا ہے جو پچھلے بار ریلیٹڈ ٹو پروپٹی کام نہیں ہو پایا تھے اپنا گھر نہیں خرید پائے تھے یا نہیں خرید پائیں تھی وہ آپ کا ہونے والا ہے شات میں آپ کا گھر سے لتیاد نہیں ہو رہا تھا تو یہ مئی سے پہنے ہونے والا ہے مئی سے لے کر کے اکتوبر کی بیچ میں آپ کو شنطان کی پرابتی ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے تو یہ پرستتیاں آپ کے لئے بہت شاندار رہنے والی ہیں یہ انکول پرستتی آپ کی جیون میں گھٹیت ہونے جا رہی ہے اب چلیے 2024 میں تھوڑا مشکلے کیا رہنے والی ہے ایک تو بھائی بہنوں کے ساتھ سمبند تھوڑے خراب رہیں گے اس پرکار کی پرستتی دیکھ رہی ہے کندے کے درد سے اسپیسلی پریسان رہیں گے ایسا دیکھ رہا ہے دھرم سے من تھوڑا بچلت ہوگا دھرم سے من ڈگمگائے گا دھرم سے من دور ہٹے گا اس پرکار کی پرستتی دیکھ رہی ہے اسٹارٹنگ میں قریب اگر ہم 2024 کی بات کرتے ہیں اسٹارٹنگ جو شمیع ہوگا اس میں چھے پھرواری تک کہیں پر پیسہ اتیاد لگانا ٹھیک نہیں ہوگا یہاں پر دھن کا بڑا لاؤس ہو ایسا کنڈیشن آپ کی راشی کے انترگت مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ شاہدھانی رکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا اب اگر ہم 2024 میں بات کرتے ہیں باقی چیزوں کو لے کر کے ہر ایک عمر کی بات کرتے ہیں 2024 میں اگر تو آپ 36 ورش کے ہو رہے ہیں 36 32 سے لے کر کے 36 ورش کی اگر عمر آپ کی 2024 میں ہو رہی ہے تو ایسے کنڈیشن میں آپ کو بڑا آرثک لاب 2024 میں ہونے جا رہا ہے بڑا آرثک لاب آپ کو 2024 میں ہونے جا رہا ہے کچھ نئے اچھے خاصے ریزلٹ آپ کو 2024 میں ملنے جا رہے ہیں آپ کے گھر میں کچھ مانگلی کارے کا آیوجن ہونے جا رہا ہے لیکن اگر آپ کی عمر 36 سے 42 ورش کی بیچ میں ہے یا آپ کی عمر 19 ورش کی ہے دیان رکھیں گا 19 ورش کی عمر ہے یا 36 سے 42 ورش کی بیچ میں ہے اور آپ کا جو جنم ہوا ہے وہ شبہ 9 بجے سے لے کر کے اور دو پہر کو ایک بجے تک ہوا ہے سو ایسی پریستتی میں آپ کو ایک بڑا آرثک لوس جو پریوار کا پیسہ ہے اس پیسے کا ایک بڑا لوس آپ کے دوارہ 2024 میں ہونے جا رہا ہے سو پلیز بی کیر پھول اور اس کے شات پریوار سے من بہت کھن رہے پریوار سے من بہت اپرسن رہے اس پرکار کی پریستتی 2024 میں آپ کے لئے دکھ رہی ہے اب آئیے آگے بات کرتے ہیں یدی آپ کی جو عمر ہے وہ 21 سے لے کر کے اور 39 ورس کے بیچ میں جان رکھئے 21 سے لے کر کے 39 ورس کے بیچ میں آپ کی عمر ہے خاص کر کے لڑکیوں کے لئے 21 سے 39 ورس کی عمر کی بیچ کی عمر ہے اور ویواہ نہیں ہو رہا ہے آپ ایک لڑکی ہیں دو 2024 آپ کے لئے اور آپ کا اسپیسلی جو جنم کا سمیں ہے وہ راتری کو 12 بجے سے لے کر کے اور دو بچ کر کے 30 منٹ یعنی ڈھائی بجے کی بیچ میں ارلی ماننگ ہوا ہے راتری کو 12 سے لے کر کے 2-30 کی بیچ میں اگر جنم کا سمیں ہے سو یہ سمیں آپ کے لئے بہت جبردست آ رہا ہے 2024 بہت کچھ خاص آپ کے لئے لے کر کے آ رہا ہے اور وہ خاص کیا ہے وہ خاص ہے کہ آپ کو آپ کے من پسند پسندیدہ جیون ساتھی کی پرابطی ہونے جا رہی ہے اور ایک اور چیز جو گھر میں بیباہ ہو چکا ہے تو جو گھر میں سب سے جیادہ mentally torture آپ کو کوئی کرتا تھا چاہے آپ after marriage کی بات کریں آپ before marriage کی بات کریں ان سے دور آپ ہو رہے ہیں تو آپ ایک personal life جینے کی طرف ایک independent life جینے کی طرف آپ اپنے جیون میں آگے بڑھنے جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں سو دوہزار چوبیس میں یہ کچھ خاص چینجش آپ کے لئے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جن جاتک جاتک کی عمر 32 سے لے کر کے اور 38 ورس کے ویج کی ہے اور اگر آپ کا جو جنم کا سمیہ ہے وہ صبح پانچ سے لے کر کے اور دو پہر ایک بجے تک آپ کا جن کا شمیہ ہے تو ایسی پرشتتی کی انترگت دو ہزار چوبیس میں اپریل سے لے کر سبٹمبر کے بیچ میں ایک تو آپ کو پروپٹی کا سکھ ملنے جا رہا ہے دوسرا کوئی ایسا آفر اگر آپ پروفیشنل لائف میں ہیں جہاں سے آپ کی اکچھا تھی جو آپ پسند دیدہ جوب آپ چاہتے تھے یا چاہتی تھی جو نوکری آپ کا کرنے کا بیچار تھا ایسی جگہ شے آپ کو آفر آنے جا رہا ہے تو یہ دو چیز آپ لئے بہت بہتر ہیں یدی کوئی جاتک جاتی کا جن کا جنم صبح 6 سے لے کر اور تین بجے کی بیچ میں ہوا ہے اور آپ کی عمر جو ہے وہ پچیس سے لے کر 49 برس کے بیچ کی ہے ایشے کنڈیشن میں دو ہزار چوبیش میں فروری کے بعد آپ کو شنطان کو لے کر سب سما چار ملنے جا رہا ہے شنطان کو لے کر بچوں سے جو من پریشان تھا پریشان دور ہوں گی پریبار میں بہت اچھا بڑھے گا اور جیون شاتھی کو کوئی بڑی سفلتہ جرور پرابط ہونے جا رہی ہے لیکن بس ایک چیز دھیان رکھ نہ ہوگا ہارٹ سے ریلیٹیڈ پرابلم اور پیٹ سے ریلیٹیڈ جن سے بہت اچھا پریم رکھا جا رہا تھا وہ بچوں کی عمر خاص کر آٹھ سے لے کر چودہ ورس کی بیچ میں ہے آپ کو پڑھائی میں دوہزار چوبیس میں بہت اچھی سفلتہ پرابط ہونے جا رہی ہے اگر آپ کا خاص کر جن سوئی سام کو چار سے لے کر دس بجے کی بیچ بیچ اتیادی کی انترگت آپ کو سفلتہ ملتی دکری چلیے آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے کارکم میں دس منٹ میں کتنا کچھ کمنٹ میں جیسری رام جرور کیجئے گا نئے بیچار کے ساتھ آنگا دھنے بات جیسری رام